السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لولیه والصلاة على نبیه وعلا آلیه واصحابه المتادبین بیادابه اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعاث فیہم رسول صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا یوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلیم وصلیم بارک علی محمد محادن جود والکرم وعالیہ وبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزد سامین خطبہ مسلونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی رب خدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے یہ آیت مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صدقے فوائد کو ذکر کرتی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان رسول کو مبوش فرمایا رسول کو بھیجا مومنین پر احسان فرمایا اور دوسری آیتوں میں ہیں کہ انسانیت پر رحم فرمایا کرم فرمایا اس کا معنی اور مطلب اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے کہ جس وقت حضور تشریف الائے اس وقت میں انسانیت کس حالت میں تھی دنیا کی تہذیب، تمدن، طور طریقہ ترقی، غروج، زوال یہ ساری چیزیں جس کو سمجھ آتی ہوں وہ اس بات کو سمجھے گا کہ حضور ان کے تشریف آوری ہم پر بڑا احسان ہے اس لیے کہ ہم احسان شدہ دور میں چل رہے ہیں اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کیا احسان ہوا احسان جس طرح سے یہ ہے کہ آج ہر باپ کے دل میں اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کے لیے جو محبت ہے یہ محبت اس زمانے میں نہیں تھی آج باپ کے دل میں بیٹی کے لیے دھڑکتا دل یہ حضور کی تشریف آوری کے احسان کی بنیاد پر ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں حضور کی تشریف آوری نے بندے کو اللہ کا صرف قرب عطا نہیں کیا بلکہ ایک انسان کو انسانیت کی قدر و منزلیت بتائی کہ انسان کتنا طاقتور ہے انسان کتنا مضبوط ہے انسان دوسری مخلوقات میں کتنا بہتر ہے انسان اپنی شعور اپنی دانائی اپنے علم کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے یہ حقیقی تصور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہوا اس سلسلے میں بہت ساری جہتے ہم نے سمات کی ہیں کہ حضور کی تشریف آوری علمی اعتبار سے بہت بڑا انقلاب ہے حضور کی تشریف آوری تہذیب کے اعتبار سے بہت بڑا انقلاب ہے تمدن کے اعتبار سے بہت بڑا انقلاب ہے اسی طرح سے عقیدے کے اعتبار سے بھی بہت بڑا انقلاب ہے عقیدہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت میں کس طریقے کے عقیدے پائے جاتے تھے کیا نظریہ موجود تھے اور حضور تشریف لائے تو کس طرح کے عقیدے کو بیان فرمایا اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالی نے احسان فرمایا مومنین پر آج کبھی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے طبیعت میں بالکل خرابی ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کو بتائیں دوسرے ڈاکٹر کو بتائیں تیسرے ڈاکٹر کو بتائیں اور طبیعت ٹھیک نہ ہوتی ہو تو ایک بیچینی سے ہوتی ہے کہ اتنے ڈاکٹر کو بتانے کے بعد بھی طبیعت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی پھر ہمارے ہی گرد گرد میں بھو لوگ بتا دیں آپ کیوں نہیں کرتے کہ اس کام کو کسی ایکسپٹ کو بتاتے کسی ایکسپٹ کو بتا گئے وہ اچھی سی تجویز کرے گا اور اچھا سا علاج کرے گا پھر جب ایکسپٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس بیماری کے دوران میں جتنا ہی جان جتنا خلجان ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ابھی تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ابھی تک طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے پھر اسی طبیعت کے ٹھیک نہ ہونے نے اس کے ذہن کو کہیں اور لے جا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے کہ شاید میں اگر جلدی علاج نہ کروں تو میری باڈی کو بہت زیادہ افیکٹ ہوگا اور میں بہت زیادہ ایسے بیمار پر جاؤں گا کہ لا علاج ہو جاؤں یہ ذہن میں بھی اس کے تصورات بیٹھ جاتے ہیں پھر جب کسی ایکسپٹ کے پاس جائے اور ایکسپٹ دیکھنے کے بعد کہے کہ ہاں تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی گھبرانے کی کوئی بات نہیں تو اس کا دل کتنا مطمئن ہوتا ہے کہ ایکسپٹ نے کہہ دیا ہے کہ اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو گویا کہ میری پوری باڈی اس کے حوالے تھی پوری باڈی کو اس نے دیکھا ایکسرے نکالے سکیننگ کیا سب کچھ کر کے مجھے یہ اتمنان دلا دیا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی زندگی کتنی خوشگوار کتنی نارمل کتنی اچھی ہو جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انسانیت میں ایک ذہنی بیماری بہت زیادہ تھی حضور تشریف لائے تو ذہنی بیماری کا علاج فرمایا اس ذہنی بیماری کو ہم تحویمات کہتے ہیں وہم کہتے ہیں وہموں سے انسان جی رہا تھا ایسے ایسے وہم تھے انسان کے ذہن میں کہ وہ اپنی زندگی کو بوجھ بنائے بیٹھا ہوا تھا اور اتنے تکلیف میں تھا کہ کبھی کبار اس کی زندگی وبال بن جاتی تھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ ذہنی بیماری کے ساتھ میں اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کر سکتا کیسی کیسی ذہنی بیماری تھی اس تحویمات کا تذکرہ ہے جو حضور کے عہد میں پائی جاتی تھی پھر حضور تشریف لائے تو ان وہموں کو توڑا ان وہموں کو ختم فرمایا پھر انسان کے زندگی کو نارمل کیا اور انسان ایک خود اعتمادی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا خود پر بھروسہ کرنے لگا حالات موسم زمانہ زمین ان سب سے اس کو نپٹنے کی طاقت آگئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسانیت میں پھیلے ہوئے وہم کو دور فرمایا کس طرح کے وہم تھے وہم اس طریقے کے تھے بندہ جب سفر کرتا تھا تو سفر کرنے میں اس کو بھروسہ کس چیز پر ہونا چاہیے تھا یقین کس چیز پر ہونا چاہیے تھا کھانے پینے کا سامان رکھ لے سواری اچھی سے ہو راستہ معلوم ہو منزل کتنی دور میں تیہ ہوتی ہے یہ معلوم ہو جائے ان چیزوں پر بھروسہ کر کے وہ سفر کی طرف نکلے اور سفر سے پھر واپس آ جائے لیکن بندہ اس وقت اپنے ذہن میں ان چیزوں کے علاوہ ایک وہم میں گرفتار تھا کہ سفر اس کا ٹھیک ٹھاک ہوگا کہ نہیں تو وہ ایک پرندہ اڑاتا تھا اس پرندے کو اڑا کر یہ سمجھتا تھا پرندہ اگر اس کے اڑنے کے مارمے میں سیدھے جانب جائے گا تو سفر ٹھیک ٹھاک ہوگا اگر بائیں جانب جائے گا تو سفر ناکام ہوگا اور سفر میں اس کو خطرات خطرات کے بادل چھا جائیں گے اب وہ سواری بھی ٹھیک ہے اسباب بھی ٹھیک ہے اس کے سارے اس کے زادے سفر بھی اس کے پاس ٹھیک ہے منزل راستہ سب کچھ معلوم ہے لیکن صرف اس پرندے کے ادھر یا ادھر اڑنے سے اپنے سفر کو یا تو منتخب کرتا تھا یا بدل دیتا تھا اس کو کہتے تھے فال نکالنا اس فال نکالنے کے طریقے کو اپنے ذہن میں اتنا بٹھایا ہوا تھا کہ اب وہ سمجھتا تھا کہ اگر پرندہ بائیں جانب گیا تو پھر اس کا سفر ٹھیک نہیں ہوگا اب پرندے کی کہانی تو یہ نہیں ہے کہ پرندے کو اللہ نے یہ علم دیا ہو اس حیثیت سے کہ انسانوں کے راستے تم طے کرو گے اور بندہ اس طریقے پہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے کہ دائیں جائے گا تو راستہ ٹھیک ہوگا بائیں جائے گا یہ تھوڑی گوگل میپ تھا کہ اس طرح سے پتہ کر لے کہ راستے میں کتنی ٹرافک ہے کہ نہیں ہے لیکن اس وقت اس وہم میں گرفتار تھا یہی صورت تھی وہم کے تحبمات کے کہ انسان اپنے اچھے خاصے سفر کو روک دیتا جب پرندہ بائیں جانی بجاتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایسے بے شمار تحبمات کو ختم فرمایا رد فرمایا اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سفر کرنے کے لئے نکلو تو دو رکعت نفل پڑو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میرے سفر کو آسان فرما اور میرے سفر میں راحت فرما اور جب سفر کو مکمل کر لو تو دو رکعت نماز پڑھ لو اس حیثیت سے کہ اللہ نے سفر کو مکمل فرمایا اور میرے لئے راحت کا سامان پیدا فرمایا اور جس سواری کا انتخاب کر رہے ہیں اس سواری پر بیٹھ کر یہ دعا کرو کہ سبحان اللہ ذی سخر لنا حادہ وما کنن لہو مقننین کہ پاکی ہے اس ذات کے لئے جس نے اس جانور کو میرے تابع کر دیا یہ دعا پڑھو اب وہ جو تحبمات کے ساتھ سفر کیا جاتا تھا انسان پورے اعتماد کے ساتھ زادے سفر سواری کی پختگی منزل کو تیہ کرنا پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ سفر کو شروع کرنے لگا اب یہ تحبمات ٹوٹے نہ پرندوں کو اڑانا ہے نہ اس سے فعل نکالنی ہے کہ وہ اچھے اور برے کی سمت کو تیہ کرے گا اچھے اور برے کی سمت کو تیہ کرنے کی ذات وہ اللہ کی طرف ہے اب بندے نے اپنا رخ موڑا اور اپنے سفر کو ان مشکلات والی ذہنیت سے ہٹا کر ایک اچھے سونج کی طرف لے آیا یہ میرے حضور کا احسان ہے صرف یہ ایک تحبم نہیں ہے ان تحبمات میں ایک دنیا بھری پڑیوی ہے حضور تشریف لائے تو احسان فرمایا آج قریب پندرہ سو سال ہو رہے ہیں میرے حضور کی ولادت اگلا ماہر ربیع نور یہ پندرہ سو سال کی تکمیلیت کرتا ہے میری حضور کی ولادت کو لے کر پندرہ سو سال میں لاکھوں کروڑوں عربوں مسلمان ہو گئے ہیں لیکن یہ تحبمات کی دنیا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی بھی تحبمات کی دنیا باقی ہے مسلمانوں میں باقی ہے اور خصوصاً ان تحبمات کو ہمارے گھر کی خواتین بڑی پرورش کرتی ہیں اس کو پالتی ہیں پوستی ہیں بڑا کرتی ہیں پھر اس کے ساتھ ہمیں رہنے کا عادی بناتی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ رہیں ہم بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں یہ ہماری خواتین کی بڑی محنت اور جستجو ہے اسلام کا کلمہ پڑھنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دعویٰ کرنا ان کے دین کو سب سے اچھا ماننا اور دین کی باتوں پر سب سے اچھائی کا دعویٰ کرنا پھر بھی طریقہ وہی زمانہ جاہلیت کا کہ ابھی بھی تحبمات کے دور میں ہم جی رہے ہیں وہم کن کن قسم کے وہمات ہیں کہ رات میں جھاڑو نہیں مارنا پریشانیاں رات میں جھاڑو مارنے سے آتی ہیں آپ کو اور ہمیں اندازہ ہو کہ ہمیں حضور نے یہ علم دیا تھا کہ بندے کو پریشانیاں دو سمت میں آتی ہیں یا تو اس کے گناہوں کی سزا کی بنیاد پر آتی ہیں یا تو اللہ اس کو آزماتا ہے کہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اگر اس کو تکلیف میں رکھا جائے تو بندہ شکرگزار بنتا ہے کہ ناشکرہ بنتا ہے تو حضور نے یہ تعلیم دی تھی لیکن بندہ آج بھی پریشانی کے نسبت جھاڑو کی طرف کرنا چاہتا ہے کہ جھاڑو رات میں ماری جائے تو بندے کے درمیان پریشانی آئیں گی صورت میں یہ کہانی بنتی ہے کہ الٹی چپل ہو جائے تو پریشانیاں آتی ہیں حقیقت میں یہ ہے کہ جس چیز کو جیسے رکھنا چاہیے ویسے ہی رکھا جائے الٹی چپل کو سیدھی اس لئے کیا جائے گا کہ چپل کا تقاضی ہے کہ اس کا پیٹ اور پیٹ کہاں ہونا چاہیے اس لئے اس کو سیدھی کیا جائے نہ کہ اس لئے کہ اس کے الٹے ہونے سے پریشانیاں آئیں میرے خیال سے اگر الٹے ہونے سے پریشانیاں آئیں تو کسی چپل کی دکان کا کوئی گراک نہیں ہونا چاہیے ایسے تصورات آج بھی بنے ہوئے ہیں رات میں جھاڑو دینا پھر ٹوٹے ہوئے آئینے میں مو دیکھنا ٹوٹے ہوئے آئینے میں مو دیکھنے سے پریشانیاں آتی ہیں میرے خیال سے جو بھی شیشہ جس طریقے کا بھی کاتا جاتا ہے وہ ایک بڑے حصے سے ٹوٹ کر ہی آتا ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے ٹوٹ جائے تو پھر اپنے ہی آہاد پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں یہ تحبومات ہیں جو ہماری زندگیوں میں روز و شب آتے رہتے ہیں اسی طرح سے اور اس قسم کے دن اور رات کو لے کر ہمارے پاس تحبومات ہیں دن اور رات کو لے کر تحبومات یہ ہیں کہ اقرب کو ہم نے سب سے زیادہ منحوس سمجھا سفر کے مہنے کو ہم نے منحوسیت جیسا حصہ قرار دیا پھر اسی طرح سے آپ وقتوں کو لیں تو بارہ بجے کے وقت میں کوئی اچھا کام نہ کریں رات کے بارہ بجے کچھ کام اچھا نہ کریں کیونکہ ان راتوں کے ان وقتوں میں یا تو پریشانیوں کا نزول ہوتا ہے یا انسان اس سے گھورا جاتا ہے ان تاریخ ان تاریخ طوارق سے گزرتے ہوئے اگر اپنی زندگی کے شب و روز میں دیکھیں تو پھر ایک وہموں کی ایک بلم بھی خطار ہے کیسے کیسے وہم ہیں وہم کی کہانیوں میں یہ بھی وہمات جڑے ہوئے ہیں جتنے آج ہماری سوسائٹی میں مجھے دیکھنے کو آ رہے ہیں میں ان کے چند ہی نام ذکر کروں گا باقی بہت سارے ہیں لیکن ایک ذابطہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے خصوصا آج کی محفل میں اچھائی اللہ کی جانب سے اور برائی بھی اللہ کی جانب سے لیکن منصوب نہیں کی جائے گا برائی تخلیق اللہ نے کی ہے کسب بندہ کرتا ہے اختیار بندہ کرتا ہے اور پیدا اللہ نے کیا ہے لیکن اس کو اختیار اس کو لیتا ہے اس کو چھو لیتا ہے بندہ اس کی تمثیل میں نے اس سے پہلے بھی بیان کی تھی کہ خانسی کی دواء ایک میڈیسن کمپنی نے بنائی خانسی کی دواء ہے پیدا اسی نے کیا ہے لیکن ڈاکٹر اس کی مغدار بتا دیا ہے اتنا پیوگے تمہارے مرض کے لیے علاج ہوگا پوری پیوگے تو نشہ چڑھ جائے گا تو اب بندہ اس کو اختیار کر رہا ہے تخلیق پر سوال نہیں اٹھ سکتا بندے کے اختیار پر اٹھے گا اسی لیے اللہ تعالی نے برائی کی تخلیق ضرور فرمائی لیکن بندہ کسب کرتا ہے اس وجہ سے وہ سزا کا مستحق بنتا ہے اور ڈاکٹر بھی یوں ہی کہتا ہے کہ کون کہا تھا تم کو پوری پینے کے لیے پوری پیے تو یہ تو میرے ہدایت تھے ہی نہیں تمہارے لیے اسی طرح سے اچھائی اور برائی کو آپ تخلیق کے اعتبار سے اللہ کی جانب مان لے اور کسب کے اعتبار سے اچھائی اللہ نے توفیق دی بندہ اختیار کرتا ہے اور برائی نفس اور شیطان کی شرارتوں کی بنیاد پر اس کو اختیار کرتا ہے یہ ذابطہ آپ یاد رکھیں دوسرا پریشانی جب بندے کو آتی ہے مسیبت آتی ہے درد آتا ہے تکلیف آتا ہے تو اس میں یہ قائدہ ذہن میں رکھیں ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پریشانیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے ہر انسان دکھ درد تکلیف کی ایک ساتھ ہی پیدا کیا گیا ہے اس کو بھی دھیان میں رکھیں اور جو انسان ہوگا انسانیت کی حیثیت سے اس کو بیماری پریشانی تکلیف آئے گی اگر بیماری انسان کو کسی اور دوسرے وجہ سے آنا ہے یا بندہ یہ سمجھے کہ ہم یہ یہ احتیاط کر لیں گے تو بیماری نہیں آئے گی یہ تدبیر ہو سکتی ہے لیکن بیماری کا آنا بھی اللہ کی جانب سے ہے ورنہ کوئی ڈاکٹر بیمار نہیں پڑتا یہ صورتیں ہم نے آپ کو دھیان میں رکھنی ہے یہ عقیدے کے حصے سے جڑی ہوئی حضور تشریف لائے تو عقیدوں کو بھی درست فرمایا ان عقیدوں میں کہ بیماری تکلیف وغیرہ بحیثیت انسان آئے گی پھر بحیثیت مومن زیادہ آئے گی اور بحیثیت متقی وہ پریزگار اور زیادہ آئے گی تو جتنا آدمی متقی پریزگار ہوگا وہ اور پریشانیوں میں مفتلا ہوگا اور مسئیبتوں میں گھرے گا اس لیے کہ اس کے اوپر احکامات اور زیادہ باریک راستہ بن کر آتے ہیں یہ اگر ذابطہ یاد رہتا ہے تو اس کے بعد تقدیر پر ایمان رکھیں تقدیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر اچھا برا جو انسان اختیار کرتا ہے ساری چیزیں اس کے اختیار کرنے سے ہی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے اس میں انسان کا ایک لکھا ہوا بھی پہلے سے تیہ ہے کہ کیا تیہ ہے کہ انسان اچھائی کی طرف جائے گا تو دنیا میں اس کو اچھا صلح ملے گا اور بعض انسان کے لئے یہ ہے کہ اس کے لئے دنیا میں بہت زیادہ تکلیف درد رکھی ہوئی ہے اور وہ اچھائی اختیار کرتا رہے گا لیکن اس کو درد تکلیف مسئیبتیں آتی رہیں گی یہاں تک کہ وہ آخرت میں اٹھایا جائے گا تو سب سے اچھا سترا اور سب سے اچھا آدمی بن کر اٹھایا جائے گا یہ اسلام میں تقدیر کا ذابطہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشادات کے مفہومات یہ ہیں دنیا میں جو آدمی پریشانی اور مسئیبتوں میں مکمل گھرا رہتا ہے کل قیامت میں اٹھایا جائے گا تو وہ نیکو کاروں میں اٹھایا جائے گا اور جب نیکو کاروں میں اٹھایا گا اللہ اس بندے کو جو دنیا میں بہت زیادہ پریشان تھا جب اس کو عجر دے گا اس کو صلاح دے گا اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا تو جو لوگ دنیا میں پریشان نہیں تھے اس کو دیکھیں گے کہ اس کو تو بڑے انام و اکرام مل رہے ہیں دنیا میں تو یہ بالکل ایسے رہا کرتا تھا دنیا میں اس کی حیثیت ایسی تھی دنیا میں اس کی کیفیت ایسی تھی لیکن آج آخرت میں اس کو بڑے انام و اکرام مل رہے ہیں بڑی اس کو عزتیں مل رہی ہیں جب یہ بندے دیکھیں گے تو وہ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں دنیا میں بھیج اور دنیا میں بھیج دنیا میں ہم پر اتنی تکلیف ڈال کہ ہمارے جسم کو کھینچیوں سے کٹا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر اس کے بعد ہمیں زندگی موت آ جائے تاکہ ہم آخرت میں اس کا انام دیکھ لیں یہ تمنا کرے گا یہ دعا کرے گا ان ذابطوں کو اگر ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو تحویمات کو جگہ کم ملے گی اگر یہ نہیں ہے ورنہ میں صرف تحویمات کے نام و نشان بیان کر دوں گا کہ یہ وہم ہے یہ وہم ہے تو دوسرے نئے قسم کے وہم آئیں گے پھر اس کو روکنے کے لئے مجھے نئی تخریر کرنی پڑے گی ذابطہ پہلے ذہن میں رکھ لیں عقیدہ اپنے ذہن میں رکھ لیں پھر اس کے بعد تحویمات کے جواب دیں ایک چیز سمجھ لیں اسلام میں تبرکات کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے تبرکات بطور شفاہ کام کرتے ہیں لیکن تبرکات اور وہم میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہم کس کو کہتے ہیں وہم کہتے ہیں ایسی چیز کو ایسے تصور کو یا ایسی چیز کو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جس کا اصلیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو وہم کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو یہاں سے اوپر چڑنا ہے تو اوپر چڑنے کے لئے حقیقت کیا ہے ایک لفٹ کے ذریعے سے جانا دوسرا سیڑیوں کے ذریعے سے جانا اور اس کے علاوہ آپ دوسرا طریقہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں جانے کے لئے میں ایسے ایسے کھڑا رہوں اور یہاں سے اوپر سے کوئی مجھے آواز دے یا ہاتھ دال کے کھینچے اور میں اوپر آ جاؤں یہ وہم ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن بطور کرامت ایسی چیزیں وجود میں بھی آتی ہیں بطور کرامت ایسی چیزیں بھی وجود میں آتی ہیں تو کرامت اور وہم کو کیسے فرق کریں گے کہ جب کوئی ہاتھ دال کر اوپر سے کھینچنے والا مرد مومن ہو صالح ہو نیک ہو اللہ کا فضل ہو اللہ نے اس کو اجازت دی اس چیز کی تو ان کنڈیشنوں کے بعد یہ صورت بھی پائی جا سکتی ہے کہ میں نیچے کھڑا ہوں اوپر سے کوئی ہاتھ دال کے مجھے اوپر اٹھا لیں لیکن جب کہاں ایسی صورت نہ ہو ان کرامتوں کو بیان کر کے وہموں کو وجود دیا جائے کہ ایسا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے اور ہو سکنے میں وہم کو پرورش کر لیں یہ اسلامی عقیدہ نظریہ اولیاء کے تصرفات کے بھی خلاف ہے اس کو پہلے ذابطے کے طور پر سمجھو اب اس کے بعد ہماری زندگیوں میں آنے والے ان تحبومات کا جائزہ لیں کہ کیسے کیسے وہم پیدا ہوتے ہیں وہموں کی دنیا بہت لمبی ہو چکی ہے انسان کا عقیدہ جتنا کمزور وہم بھی اتنا مضبوط اور انسان نظریاتی طور پر اللہ پر جتنا بھروسہ کم کرے گا وہ اسباب اور طریقے پر زیادہ بھروسہ کرے گا میں نے جیسے بیان کیا کہ شیشے ہوئے گلاس کے اندر دیکھنے کو منحوسیت سمجھا جاتا ہے چپل کے الٹا رکھنے رات میں جھاڑو دینے رات میں ناکون کاٹنے ان چیزوں کے ذریعے سے بھی وہاں تحبومات جمع کر لیے گئے ہیں کہ راتوں میں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہئے اس کے علاوہ دنوں کو پھر اس کے ساتھ ساتھ کامکاج کے طریقے کو بھی تحبومات دیئے ہمارے یہاں کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں جب کوئی کسی گھر میں چھت ڈالنا چاہتا ہے تو گھر میں جس کی طرف سے چھت ڈالا جاتا ہے اس کے گھر میں اس کی پھوپیاں یا بہنیں سیویاں بنا کر لاتی ہیں اور اس ریت اور کنکر اور سمیٹ کے ٹوکرے میں وہ سیویاں ڈالتی ہیں ان کا تصور یہ ہے کہ اگر گھر کے چھت ڈالنے کے وقت یہ سیویاں ڈالی جائیں گی تو گھر لمبا ہو جائے گا بہت اونچے تک بنے گا یہ میں واقعہ سن کے نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بیان کر رہا ہوں کہ جب مجھے فاتحہ دینے کے لئے بلایا گیا اور سیویاں ڈالی جا رہی تھی تو میں نے وجہ پوچھا تو وجہ پوچھنے کے بعد کہا کہ سیویاں اس لئے ڈالی جا رہی ہیں تاکہ گھر لمبا ہو جائے چار منزلہ ہو جائے میں نے اسی سنٹرنگ میں ٹھہرے ہوئے آدمی سے پوچھا کیا گھر سیویاں سے لمبا ہوتا ہے کیا تو اس نے کہا باتیں ہیں خالی سیویاں سے لمبا ہوتا ہے دنیا بھر کے پیسے جمع کیے ہیں دن رات محنت کر کے سنٹرنگ ڈالے ہیں اب پیسے جمع کر کے مزدوروں کو بھلا کے ماتھا پیچھی ایک کرنے کے بعد اب جا کے چھت پڑھ رہا ہے سیویاں سے ہوتا میں نے بطور تمسکر کہا کہ وہ سیویاں کہاں ملتی ہیں جہاں سے گھر لمبے ہوتے ہیں تاکہ میں گھر کے کوئی سامان نہ خریدوں صرف سیویاں خرید دوں تحبومات کی دنیا اتنی بڑھتی جاری وجہ یہ ہے ان تحبومات میں ایک شورت یہ بھی ہے مرچ اور نیمو یہ دونوں ترکاری مارکٹ میں جب الگ الگ بکتے ہیں تو ہماری کھانے پینے کی اچھی غزہ ہوتے ہیں نیمو بہترین غزہ مرچ اچھی غزہ لیکن دونوں کو ملا کے ایک تاگے میں باندھیا گیا تو پھر ایک وہم شروع ہوتا ہے وہ کیا کہ ہمارے اوپر کوئی کرتب کیا گیا جادو کیا گیا معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ ایک قسم کا بزنس بنتا جا رہا ہے ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو نئی اس دنیا میں داخل ہوا ہوتا ہے لوگوں کے وہم پہلے ہی سے بنے ہوئے ہیں تو اس وہم کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ کام کریں آپ اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے گھر کے باہر نیمو مرچ ملا کے ڈال دیتا ہے اور تھوڑا سا وہ رنگ ہوتا ہے وہ ڈال دیتا ہے ڈالنے کے بعد اب وہ سیدھا کس کے طرف رجول آئے گا جو اس کے قریب میں ملتا جلتا آدمی ہے مولانا ٹائپ ہے یا کوئی دعا تعویز کرتا ہے یار ہمارے گھر میں ایسے حالات ہو گئے اچھا مطلب دیکھنا چاہتا ہوں دیکھا اچھا یہ یہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر پہ کرتوت ہو گیا میں اس کو چھڑاؤں گا اتنے پیسے لگیں گے میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی سنیوی بات نہیں ہے ان لوگوں کو میں نے ان کاروبار دیکھا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے اس چیز کو ذکر کیا تھا گھر بنایا جا رہا ہے تو گھر بنایا جانے میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ واسطوں کے حساب سے گھر بنانا چاہے واسطوں کی حقیقت اسلامی نظریہ میں نہیں ہے آپ کو اور ہمیں ایک ایسے کلچر اور ایسی تہذیب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ ایک قوم واسطوں کو مانتی ہے اور اسلام میں واسطوں کی اپنی کوئی حقیقت ہے گھر بنانے کے لئے کنڈیشن کیا ہے ہاں ایک بات کا ضرور تذکرہ کروں گا ہمارے گھروں میں جو ماسٹر بیڈروم بنایا جا رہا ہے ماسٹر بیڈروم کے ساتھ جو لیٹرن ساتھ میں بنایا جا رہا ہے اس کے لئے تھوڑا سا احتیاط ضرور کریں وجہ کیا ہے کہ آپ جو غسل خانہ بنائیں تھوڑا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ گھر اور بیڈروم سے تھوڑا باہر رہے اگر دونوں اندر بنا لیے تو اسی شخص کے لئے بہتر ہے کہ وہ باتروم اور وہ بیت الخلا اقدم صاف ہونا چاہیے بوباس نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ اسلامی نکت نگاہ میں یہ ہے کہ جہاں بوباس ہوتی ہے وہاں خبائی سایا کرتے ہیں اور بیت الخلا میں جانے کی دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے دعا تذکر فرمائیے فرمائیے وہ یہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبص اور خبائص سے تو جاتے ہوئے یہی اور جب بندہ جا کر آیا تو اس وقت کی کیا دعا ہے اے اللہ تُو نے مجھ کو آفیت اتا کی تکلیف دینے والی چیز سے اور مجھے آفیت اتا فرمائی تو اس چیز میں تھوڑا سا پریس کریں اس کے علاوہ گھر میں واسطو والی جیسی قیفیت کچھ نہیں ہے آپ کا ڈور کہا ہوتا ہے آپ اپنے طور پر ہوا کلیمنٹ دھوب پانی بارش ان سب کا خیال کر کے کوئی بھی ڈیزائن ترتیب دے سکتے ہیں لیکن واسطو کی حقیقت پر بھی ایک کاروبار چل پڑا ہے ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا گھر واسطو کے خلاف ہے پریشانیاں آپ کو آئیں گی لیکن وہ بندہ سوچتا نہیں کہ بحیثیتیں انسان تو میں پریشان رہوں گا ہی بحیثیتیں مومن تو پریشان رہوں گا ہی اس وقت یہ ذابطہ نکل جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسیبت اور پریشانی اس گھر کے اس انداز سے بننے کے بنیاد پر آ رہی پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ کے واسطو کے خلاف بننے کی وجہ سے جو پریشانیاں آ رہی ہیں میں تھوڑی سی بندش کر دوں گا وہ ساری چیزیں کر دوں گا اتنے پیسے لگیں گے اس کے بعد آپ کا گھر ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں اس ذابطے کو کبھی نہیں تسلیم کر سکتا جو آدمی دوسروں کی بندشیں کرا کر دوسروں کی مسیبت چھوڑاتا ہے وہ خود بھی اس معاملے میں گرفتار رہتا ہے یہ ایسے ہی کہانی ہے جس طرح سے ایک توتہ کسی کا مستقبل بتانے کے لئے چٹیاں نکالتا ہے تو اس چٹیاں نکالنے میں سب کا مستقبل بتاتا ہے لیکن اس سے پوچھو کہ تیرہ مستقبل کیا ہے تو وہ کہے کہ چٹیاں نکالنا ہی میرا مستقبل ہے یہ ایسی صورت ہو گئی یہ ہوا کاروبار میرے حضور تشریف لائے تو تحبومات کو ختم فرمایا ایک مضبوط عقیدہ دیا اللہ سے رشتہ مضبوط رکھنے کا دیا اگر انہی تحبومات کی بنیاد پر ہوتا نہ جنگِ بدر میں کامیابی ملتی نہ اہد میں کامیابی ملتی اس لیے کہ انسان اپنے کام اپنی مہنت اپنی جستجو کو چھوڑ کر کہیں دن کو معصر مان لے کہیں وقت کو معصر مان لے کہاں کسی جانور کو معصر مان لے اور کہاں کسی کے سوچ اور فکر کو معصر مان لے تو اللہ کے حقیقی معصر ہونے کے عقیدے سے خالی ہو جائے گا اسی لیے اس معاملے میں اب اور ان چیزوں میں تحبومات کیا ہیں ایک جانور زوا کرنا گھر کی تھنڈک کے موقع سے اور جانور زوا کر کے پھر اس کے منڈی پاواں کو زمین میں تفن کر دو اس سے کیا ہوگا گھر میں تھنڈک آئے گی ہمارے یہاں یہ ہے کہ گھر میں شانتی کے لیے سب سے پہلا یہ ہے جو لوگ گھر میں رہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں ایک دوسرے کا خیال کریں یہ سب سے پہلے شانتی کے طریقے ہیں پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہو شیطان کو اندر آنے سے روکا جائے اور وہ برابر آتا رہے گا اس کو آپ دھیان رکھیں اس پر اقتفاہ کرنا کافی نہیں ہے کہ گھر کے ابتدائی وقت میں ہم نے ایک مرتبہ مدرسے کے بچوں کو بلا کر ختم قرآن کرا دیا تو آپ گھر میں ہمیشہ کے لیے آفیت ہوگی نہیں جس وقت آپ نے قرآن قانی کرائی جس وقت آپ نے تلاوت کروائی اتنے اثرات تک شیطان باہر جائے گا پھر اس کے بعد اس کے آنے کا دروازہ کھلا ہی رہے گا اس کو آپ کو سمجھنا ہے تو یوں کہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آزان کہی جاتی ہے تو آزان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے ٹھیک لیکن اسی آزان کے بعد جب نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں دو مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے سف میں بیچ میں جو جگہ خالی ہوتی ہے وہ شیطان آتا ہے تو آزان سے گیا بھی ہوگا یا مان لے آزان سے بھاگنے والا دوسرا شیطان ہے اور صفوں میں آنے والا دوسرا شیطان ہے وہ رہے گا برابر رہے گا تو اس کو بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم جو کچھ بھی اوراد و مظائف کرا رہے ہیں اس کے اثرات کب تک رہیں گے کیا وہ زندگی بھر تک پہ لے رہیں گے کہ گھر میں ایک مرتبہ ٹھنڈک کرا لی اور ختم قرآن کرا لیا یا سوال لاکھ مرتبہ آیتِ کریمہ پڑا لیا تو وہ زندگی بھر تک کر رہے گا زندگی بھر تک تو کلر بھی نہیں رہتا ہے گھر کا دروازے بھی ٹکے میں نہیں رہتے ہیں جن کی گیارنٹیاں دیوی رہتے ہیں وہ بھی جبکہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات میں ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی بھی ہے ہاں برکتوں کے لئے ضرور ذکر کیا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں تحوومات کے دنیا بہت طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان کاروبار کو بہت زیادہ وساط دی جا رہی ہے نام کا فعل نکالنا اس میں بھی بڑے تحوومات ہیں کہ نام نکالا گیا یا نام رکھا گیا نام رکھے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی صحابی یہ بات ذکر کرتے ہیں اس بچے کا جو نام رکھا گیا ہے اس نام رکھنے سے اس کو پریشانیاں آ رہی ہیں جبکہ میں دیکھتا ہوں وہ نام کسی صحابی کا ہے یا صحابیات میں سے ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جب کسی کا نام سنتے تھے اگر نام خراب ہوتا تو حضور نے فوراں کہا نام بدل دو لیکن جس صحابی کا بھی نام حضور نے نہیں بدلایا اس نام کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی ایسے ناموں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فال کے حساب سے تمہارا نام ٹھیک نہیں ہے تمہارے اوپر پریشانیاں اسی سے آ رہی ہیں اور ایک اس میں تحوومات میں یہ ہے لکھی نمبر ہر بندے نے لکھی نمبر نکال لیا ہے کہتا ہے میرا لکھی نمبر یہ ہے چند واقعات کسی تاریخ کو ہو جائیں تو اس تاریخ کو اپنی زندگی میں یہ بناتا ہے یہ میرے لئے لکھی نمبر ہے کیا لکھی نمبر ہے ساتھ ہے نو ہے دس ہے کچھ بھی بنا لیتا ہے کہا یہ لکھی نمبر ہے اس نمبر کے ساتھ میں کچھ بھی کرتا ہوں تو مجھے کامیابی ملتی ہے ایک مسلمان کے لئے عقیدہ یہ ہے تدبیر اختیار کر کے محنت و جستجو کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے سے کامیابی آتی ہے اگر ان نمبروں سے آتی تو شاید آپ سمجھ لیتے ہیں کہ نمبروں میں ہی اگر کامیابی ہوتی تو ان نمبروں کو لکھی اس کے ساتھ ساتھ پھر آتا ہے پتھروں کہ پتھر انگوٹی بنا لی جائے یا گلے میں لٹکایا جائے یا خصوصاً کڑا پہن لیا جائے تو وہ بھی بڑا لکھی ہے پھر اس میں بھی کلر زافران کلر فیروزہ کلر یہ بھی لکھی نمبر منایا جائے گا لکھی نمبر اس ایسیت سے کہ فیروزہ کلر کے پتھر کو تمہاری جسم کو ججتا ہے تمہارے کو فائدہ دیتا ہے اس کی انگوٹی بناو فلاں پتھر کی انگوٹی بناو اب اس وہم کو جس نے پرورش کی ہے وہ پتھر جو چند روپے کا ملتا ہے وہ دور دور سے اس نام سے لاتا ہے تو کہا اکیس ہزار روپے کا پتھر ہے اگر اس وہم کو اس نے پرورش نہ ہوتی تو وہ اکیس ہزار روپے بچا سکتا تھا کیونکہ تاثیر کا تعلق اللہ کی جانب سے ہے بہت جگہوں پہ ہیں لوگ جو اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی دولت خرچ کر رہے ہیں ان تحبومات کو اپنے ذہن میں جگہ دینے سے ہی ہے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جن تحبومات کو توڑا گیا ہے اس کو غور کریں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے غالباً حضرت ابراہیم ہیں ان کا انتقال ہو گیا انتقال ہوا تو اسی دن سورج گہن بھی ہوا تو سورج گہن ہوا تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سورج گہن کی وجہ سے آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریہ کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا سورج گہن بندوں میں گناہوں کی کسرت کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے نہ کہ میرے بیٹے کے مرنے کا سبب ہے یہ جو دن کے ذریعے سے یا ان کے ذریعے سے جو چیزیں کی جاتی ہیں اسی سورج گہن اور چال گہن سے یہ تعلق ہے کہ حاملہ خاتون کو بلکل باہر نکلنے نہ دیا جائے یا کوئی بیمار ہو تو زمین میں آدھا سے آدھا اس کو گار دیا جائے اور سورج کی شواں ہیں جب سورج گہن کے ٹائم پر پڑھیں گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ سائنسی دنیا میں اس کی تردید تو ہوگی ہوگی لیکن یہ سب سے پہلے اسلام نے ایسے تحبمات کی تردید فرمائی کہ ایسے وہموں کے ذریعے سے علاج نہیں ہوتا ہے ہاں سورج کی شواں سے انسانی باڈی پر جو اثر ہوتا ہے اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھے کم دھوپ میں بیٹھے زیادہ دھوپ میں بیٹھے تو ایک انسان کی باڈی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے جیسے انسان کے سردی کا اثر پڑتا ہے گرمی کا اثر پڑتا ہے ایسی کا اثر پڑتا ہے بھٹی کا اثر پڑتا ہے اس طرح سے ان اثرات کی بات کی جا سکتی کیونکہ یہ حقیقت ہے یہ وہم نہیں ہے وہم اس کو کہتے ہیں جس کا حقیقت سے کبھی کوئی تعلق نہ بنتا ہو اور حقیقتِ علیدہ ہوں انسان بہت ساری حقیقتوں سے واقف نہیں ہے اسی لئے کسی بھی چیز کو وہ وہم کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسی طرح سے ایک وہم ہمارے پاس بھی ہے جو کہتے ہیں کہ فلاں کام اگر فاتحہ سے نہ شروع کیا جائے فاتحہ نہیں دلے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا فاتحہ سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ مروجہ جو فاتحہ ہے اسی فاتحہ کے ساتھ شروع کریں گے تو کامیاب ہو یہ نہیں حدیث شریف میں ہے بسم اللہ سے شروع کیا جانا میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ایک روایت میں بسم اللہ فہوا اقتع کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے ہر امر زیشان ہر اچھا کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہئے تو یہ کافی ہو جاتا ہے اب ہم بس سنی حضرات ہیں فاتحہ دلانے کے عادی ہیں تو وہ کسی بھی کام کو فاتحہ دلائے بغیر شروع نہیں کرنا چاہتے ہیں فاتحہ دلائے اچھا ہے کہ بسم اللہ بھی پڑی جائے سور فاتحہ بھی پڑی جائے دیگر سورے بھی پڑی جائے لیکن اس کو یہ سمجھ لینا کہ اس کو اگر نہیں کیا تو پھر پورا نہیں ہوگا یہ بھی تھوڑی سی زیادتی ہے اس کو بھی ہمیں عقیدے کے حساب سے ذرا سونس سمجھ کے چلنا چاہئے اور تحویمات کے دنیا میں پڑے لکھے لوگوں کی تحویمات ہیں بغیر پڑے لکھے لوگوں کی تحویمات ہیں عورتوں کے وہمات تو اتنے ہیں کہ اس کی ایک مکمل کتاب ترتیب دی جا سکتی ہے اور اس میں ویلوم بنایا جا سکتے ہیں دو ہزار باویس سے چوبیس تک کے تحویمات کیونکہ ان کے پاس کوئی لیمٹ نہیں ہے کہیں سے بھی کوئی بھی وہم پیدا کیا جا سکتا ہے اس میں سے جیسے یہ کسی نے کہا کہ آپ جس گاڑی کو چلاتے ہیں وہ گاڑی آپ کو نقصان دے گی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا جیسے ہی یہ بات کہی گئی پہلے ہی سے وہ گھر پریشان چلنا ہے ایکسیڈنٹ کا نام لیا گیا یا کچھ بھی نام لیا گیا تو پھر اس کے بعد اس نے سمجھ لیا کہ اب ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گا ہی اب یہ سمجھ لیا اچھی اچھی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اچھے اچھے ڈرائیوروں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس تقدیر کو نہ مان کر اس وہم کو جگہ دی جاتی ہے اب اس صورت میں جب وہ اس صورت پائی جائے گی تو وہ کیا کرے گا انہی تحبومات کو جب پرورش دی جاتی ہے تو گھروں کے حوالے سے ہوتا ہے کیا کہ اس گھر میں کچھ کرتوت ہے ایک گھر بنایا گیا دیڑ کروڑ روپے خرچ کر کے لیکن ایک اس کی لئے ایک آواز چھوڑ دی گئی کہ اس گھر میں کچھ ہے اس کا سیدھا ریٹ ستر لاکھ روپے ہو جاتا ہے ستر لاکھ کی کمائی ایک وہم میں چلی جاتی ہے تو یہ تو مسلمان کے لئے مناسب نہیں ہے اور عورتیں اس پر زور دیتی ہیں میرے حضور تشریف لائے ایسے تحبومات کا رد فرمایا بلکہ کہا کہ اگر کسی گھر میں جنات فالا کا بصیرہ ہو آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں ان کو بھی جینے کا موقع دیں آپ بھی جیئے وہ بھی جینے کے لئے آئے ہیں دنیا میں وہ بھی جینے ان کے ساتھ چھڑ چھار نہ کریں وہ اپنی زندگی جینے آپ اپنی زندگی جیئے یہ طریقہ ہے ورنہ تحبومات کی دنیا نے ہمارے ذہن فکر عمل بزنس تجارہ سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے میرے حضور کا تشریف لانا سب پر احسان ہے اور اسی لئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی تشریف لانے سے پہلے ہم کھلی گمراہی میں تھے آپ تشریف لائے تو اللہ نے ہمیں عقیدے کی سلا دی عمل کی تہذیب کی تمدن کی کلچر کی معاملات کی سب کر ہمیں ترتیب دی اور ہم پر احسان فرمایا میرے حضور کا ملات کائنات کا ہر آدمی منائے اس لئے کہ حضور کے صدقے سے انسانیت کو انسانیت کا فقر ملا ہے اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے ربناتینا فی الدنیا حسنا وفی لآخرتی حسنا وقین آداب النار وصل اللہ تعالی لآخر خلقی ونوری عرشی محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمتی بیار